میرا سوال یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی میں بعض اوقات لڑکے یا لڑکی کے ماں باپ کی مداخلت کی وجہ سے یا قریبی رشتہ داروں کے مداخلت کی وجہ سے بعض مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے اگر تو اکل ہے لڑکا اور لڑکی میں تو مسائل پیدا نہیں ہو گے ان کو خیال رہنا چاہیے ایک پلی بات ہے کہ والدین جو ہیں دونوں طرف کے ان کو خیال رہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو بیاد دیا ہے تو اب ان کو زندگی گزارنے دیں رام سے ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں اور اگر کوئی بلکل یہ ٹیڑے ہیں دخل اندازی کر دیتے ہیں تو خامد اور بی بی جو ہے لڑکا اور لڑکی جو ہیں ان کو سخوچنا چاہیے کہ انہوں نے دوسروں کی باتوں پر نہیں آنا لڑکی کو خامد کے ساتھ باتیں جو ہیں اپنے امام باپ سے نہیں کرنی چاہیے اور لڑکے کو اپنے امام باپ بہن بھائیوں سے نہیں کرنی چاہیے راز جو ہیں آپ اس کے وہ ذراز رکھو ایک دوسرے پر اعتماد پیدا کرو اور یہ آپ اس میں ایک معایدہ کر لو کہ ہم نے کسی کی نہ بوری بات سننی ہے نہ دیکھنی ہے نہ اس کے خلاب بولنا شادی شدار 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 داری اپنی آنکھیں اپنی زبان اور اپنے کان بند کر لو بڑے ارام سے رہو گے اور پھر ایک دوسرے پر اعتماد پیدا کرو لحاظ رکھو تو پھر دوسرے لوگ اگر دخل اندازی کریں گے بھی تو ان کی باتیں نہیں سنو گے انتو کہتو جی میں نے اپنے خامد کے خلاب یا اپنی بی 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 کے خلاب بات نہیں سننی تو یہی طریقہ ایک ہے اگر بڑوں کو عقل نہیں آتی سے چھوٹوں کو عقل کرنی پڑے گی اگر ہارے کی باتیں سنن لینا گئے اور پھر ایک دوسرے سے سوال پوچھیں لگے اعتماد میں کمی ہونے لگ گئی تو پھر پھر نڈائی جھگڑی شروع ہوتے رہے گے پھر اور کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور برداشت کا مادہ لڑکے کو زیادہ ہونے چاہیے بعض دفعہ مچنی چھوڑی جاتی ہے گھر میں تو برداش کرو تینہو ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص تھا اس کو ایک لڑکا ملاو نے کہا بابا جی سنے آپ کی تیس سال شادی میں ہو گئے اور کبھی لڑائی نہیں ہوئی کبھی تعلقات خراب نہیں ہوئی کیا وجہ ہے کہتا ہی شادی کے دن میں نے اپنی بی 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 کہا تھا کہ مجھ مجھے غصہ کبھی چڑھے نا تو تم بجائے آگے میرے جواب دینے کہ تم کچھن میں چلی جانا اور جب تمہیں غصہ چڑھے گا تو میں بھی تمہیں جواب نہیں دوں گا میں اوپر اپنے گھر کے ٹیرس پہ چلا جائے کروں گا ٹھیک ہے تو کہتا ہے گزرشتہ تیس سال سے میں ٹیرس پہ بیٹھا ہوں ہوں مرد کوئی حوصلہ دکھانا بڑتا ہے جیس بزاک اللہ